لوگ ایسے ہیں جن کو بالکل نہیں پتا تو وہ دراز ڈاٹ پی کے دراز ڈاٹ پی کے سننے کے بعد وہ دراز ڈاٹ پی کے پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر سے سوچتے ہیں کہ اچھا آپ کیا کیا جائے مطلب اب جو ہے وہ کیسے جونس ہے نا یہاں پر اکاؤنٹ بنایا جائے وہاں پر اگر بعض اوقات اگر وہ اکاؤنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں لاغ ان ہونے کی یہ جہاں یہ دیکھ رہے ہیں میں دراز ڈاٹ پی کے پہ ہوں ایک تو سٹیپس آپ لوگوں نے دھیان سے زرہ دیکھنے کہ ریکارڈنگ تو چلیں آپ کو مل جائے گی لیکن انڈرسٹینڈنگ آپ نے کرنی ہے یہ ایک آور ہویا بقاعدہ یہ دراز ڈاٹ پی کے اوپر میں کھڑا ہوں یہاں پر جو لاغ ان آ رہا ہے نا یہ آپ دیکھیں گے یہاں پر لاغ ان آ رہا ہے یہ لاغ ان سیلر سینٹرلز کا لاغ ان نہیں ہے یہ لاغ ان کسٹومر سینٹر کا ہے ٹھیک ہے سیلر سینٹر is something different ان کسٹومر سینٹر اگر آپ کہیں تو وہ ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے سو آپ لوگوں آپ لوگ یہاں پہ سیلون دراز پہ بھی جا کر جا سکتے ہیں لیکن ایک الگ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طرح آپ نارمل طریقے سے اس تک پہنچیں گے وہ سب سے پہلے ہی ہے کہ سیلر سینٹرل دراز یہ اس پہ آپ کلک کر دیں سمپل یہ یہاں پر آپ کا آ جائے گا دراز سیلر سینٹرل جب اس کے اوپر اس لنک کے اوپر آپ نے کلک کر رہے ہیں نا آپ لوگ اب جونس ہے نا یہاں پر جانے کے بعد جو ہے نا اب اس قابل ہوں گے کہ آپ یہاں پر اپنا اکاؤنٹ بنا سکیں اور یہاں سے جونس ہے نا دراز کے سیلر سینٹرل کو اپنے جو اکاؤنٹ آپ کا ہوگا اسے منیج کر سکتے ہیں یہاں تک تو آپ سب کو سمجھ آیا کیا ہوگا اچھا اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی لاغن میں آپ کو اپنے جتنے میرے اکاؤنٹس ہیں ان میں سے ایک اکاؤنٹ کا لاغن میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا حالانکہ ریکارڈنگ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا کہ کمپیٹیٹر مارکٹ میں آئے یہ خلاق بھئی ہیں بڑے سمجھدار بندے یہاں بیٹھے میں وقاس بھئی ہیں امازون پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اگر ان سے صرف یہ ابھی آپ ماشاء اللہ ابھی وقاس بھئی نے میرا کالا ساتھ ساڑھے ساتھ بڑے ڈیڑھ سو ڈالر کی ایک پوڈک سیل آؤٹ کی ہے ٹھیک ہے امازون پہ تو یہ بہت اچھا جانتے ہیں کہ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ کمپیٹیٹر مارکٹ کے اندر آئے اگر میں ایک کیپ سیل کر رہا ہوں تو میں نہیں چاہوں گا کہ یہاں پر بیٹھا کوئی اور بندہ اس کیپ کو سیل کرے لیکن میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں کہ بھائی جو میں سیل کر رہا ہوں آؤ تم بھی وہ سیل کر ٹھیک ہے اگر اس میں پوٹینشل ہے تو میں آپ لوگوں کو انکریج کر رہا ہوں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے سیکنڈ ہم لاغ ان کرنے سے پہلے ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہن کے اندر کچھ سوالات ہوں گے پہلے تو ہم ان کو کلیر کر لیتے ہیں تاکہ ہم ون ٹو ون ٹو پھر آگے جا کر باقی چیزوں کو دیکھیں دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جہاں جب پہنچ جائیں گے تو آپ لوگوں کے ذہن کے اندر کچھ سوال ہوں گے کہ یار احمد بھئی اگر میں سائن اپ کروں گا میرے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے میں نیا اکاؤنٹ بنانا چاہتا ہوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا ایک تو یہ تو یہ ہے نا ایک اکاؤنٹ بھی کم با سیلر اس پر کلک کریں سائن اپ پہ چلے جائیں گے سائن اپ پہ نہیں رہیں گے آپ ریکوائرمنٹس سن لیجیے گا وہ ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ضروری ہیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگوں کو کنفیوجن ہوتی ہے سیلر سینٹرل پہ فس جاتے ہیں کہتے ہیں یار احمد بھئی نہیں بن پا رہا اکاؤنٹ عجیب عجیب ایررز آ رہے ہیں بیوگیس ایرر آ رہے ہیں تو میں آج آپ کو پہلے تو تھوڑی سی یہ چھوڑی سی یہ ڈیٹیل بتاؤں نا کہ ٹھیک ہے مطلب ابھی ابھی یہاں پر میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہاں ایک تو یہ میں آپ لوگوں کو کلیر کر دوں شاید میں نے ایک بات بولیا آپ لوگوں کو کہ جس طرح جو ایمازون ہے اور جو دراز ہے یہ دو ڈیفرنٹ ٹھنگز ہیں یہاں پر ابھی جس طرح وقاص بھئی ہیں یا باقی لوگ ہیں جو ایزا کمپنی کام کر رہے ہیں وہ بہت ہائی لیول بھی چیزیں سیل آؤٹ کرتے ہیں مطلب میں نے جو اس طرح آپ کو پروڈکٹ پروڈک کا بتایا ایون ایمازون کے اوپر ہر میں دراز کے کمپیریزن میں لے کر ہوں گا ایمازون کا اس لیے تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ اگر ہم دراز پر کام کر رہے ہیں تو ایمازون پر نہیں کرتے یا ایمازون پر کر رہے ہیں تو دراز پر نہیں کرتے ڈیفرنٹ لیول کی پروڈکٹس ہوتی ہیں لائک یہاں پر سو ڈالر سے کی بھی پروڈکٹ وہ فارغ سی پروڈکٹ ہوتی ہے مینیمم ڈیڑھ سو سے اوپر پروڈکٹ دھائی سو تین سو چار سو پان سو ڈالر تک کی پروڈکٹ جاتی ہے ٹھیک ہے جو آپ کی پروڈکٹ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کی کاؤسٹ کیا ہے اچھا سمجھا رہی ہے آپ کو یہاں تک تو یہ تو میں نے بتا دیا کہ ان کی پروڈکٹ سامتھنگ ڈیفرنٹ ہے اور دراز کی پروڈکٹ سامتھنگ ڈیفرنٹ ہے اس لیے میں آپ کو نیم بتاؤں گا آپ خود کام کرنا اس کا ہوں گا یہ مجھا سوچئے گا کہ وہاں ڈیٹس ہو کی ہے تو احمد بھائی والی بھی ڈیٹس ہو کی ہوں گی جو یہاں پر وہ دکھا رہے ہیں وہ لوکل مارکٹ کی پروڈکٹ ہے وہ ڈیٹس ہو کی نہیں ہوگی کم کی ہوگی لیکن ہوگی ورث اس کی بھی ہے اچھا تو یار یہ دو تین چیزیں یاد رکھئے گا سائن اپ کرنے کے ٹائم پہ آپ کو ایک تو یہ ورڈ کے اوپر میں لکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک تو آپ کو بینک اکاؤنٹ چاہیے ہوگا سمپل آپ سب لوگوں کا ہوگا کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں بینک اکاؤنٹ میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ جو بینک اکاؤنٹ ہے نا یہ کسی بھی بینک کا ہو سکتا ہے چلے گا کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ کا آلریڈی بناوا ہے ویل انڈ گوڈ ہے ویل انڈ گوڈ ہے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں ہے کسی بھی قسم کی لیکن یہاں پر ایک چیز لوگوں کو کنفیوز کر جاتی ہے غور سے سنیے گا یہ باتیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بزنس بینک اکاؤنٹ چاہیے یا انڈویجل بینک اکاؤنٹ چاہیے ٹھیک ہے سو بزنس اور انڈویجل بینک اکاؤنٹس میں فرق ہے یہ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو انسا ہے یہ جو انڈویجل بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے نا جو انڈویجل بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کا ہے میرا ہے کسی کمپنی کی بیس کے اوپر نہیں کھلاوا وہ میرے اور آپ کے نام کے اوپر کھلاوا ہے لیکن جو بزنس بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے نا وہ جب آپ کسی بھی بینک میں کروانے جائیں اوپن تو آپ سے پوچھتے ہیں بھائی کہ بزنس بینک اکاؤنٹ اگر کھلوانا ہے تو وہ پھر کمپنی کی بیس پہ کھلتا ہے اس کے لیے آپ کی بقاعدہ کمپنی ریجسٹر ہونی چاہیے اس کا ٹریڈ مارگ ہونا چاہیے سمتنگ جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں فیزیکلی وہ وزٹ بھی کرتے ہیں کافی بینکس ہیں فیزیکلی وزٹ بھی کرتے ہیں آپ کی انوائرمنٹ کو دیکھنے کے لیے سو ہمیں بزنس بینک اکاؤنٹ نہیں چاہیے ہم انڈویجل سے بھی کام چلا لیتے ہیں سٹیپ نمبر ون سمجھ آیا کہ بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے اور ایک اور چیز اس کو سمجھنے کی کوشش کریے گا کہ اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ انڈویجل ہے نا تو جو آپ دراز کے اوپر اکاؤنٹ کھولیں گے وہ بھی انڈویجل لیول کا ہوگا وہ بزنس لیول کا نہیں ہوگا یہ لوگوں کو یہاں جا کے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جب دراز ان سے پوچھتا ہے بھائی انڈویجل اکاؤنٹ کھولنا ہے یا بزنس اکاؤنٹ کھولنا ہے وہاں پر کنفیوز ہوکے بزنس لکھ دیتے ہیں بعد میں انڈویجل کا بینک اکاؤنٹ انٹر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں احمد بھائی وہ ایرر دے رہا ہے وہ بینک نہیں ایکسیپٹ کر رہا وہ جو ہے نا آپ کی چیک پوک کی پکچر نہیں اٹھا رہا بیسیکلی بیٹا وہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن آپ نے یہ غلطی کی ہوئے پیچھے سو اس لیے آپ نے انڈویجل سلیک کرنا ہے اب نقصان اور فائدہ سننے کیا ہیں تاکہ ہم سٹیپ بے سٹیپ آگے چل رہے ہیں یا نقصان یہ ہے کہ آپ ایزا برینڈ سیل اوٹ نہیں کر سکتے چیز کو مطلب اگر یہاں پر اخلاق بیٹھا ہے نا تو وہاں پر اخلاق یہ نہیں لکھ سکتا کہ اخلاق برینڈ یہ کہاں لکھا جاتا ہے یہ میں آپ لوگوں کو ابھی آگے چل کے بتاؤں گا کہ برینڈ کا نیم بیسیکل یہ آپ کی ایڈ کے اوپر آتا ہے تو وہ تب تک نہیں آ سکتا جب تک آپ کا پیچھے سے بزنس بینک اکاؤنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے سو میرا آپ لوگوں کو جو مشورہ ہے وہ یہ انڈویجل سے سٹارٹ لیں انڈویجل پر جائیں کوئی ضرورت نہیں ہے کمپنیاں ریجسٹر کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہیکٹیک روٹین کے اندر جانے کی کہ آپ ہیکٹیک ایک پروسس کی طرف جائیں پہلے سٹارٹ تو لینا سرہ تو پکڑیں کہیں سے اور یہ اس سرے کے اندر بھی پروفٹ لوگ کمارے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے یہ انڈویجل اگر کر لیا تو بلکل ہی زیرو ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے سٹارٹ ہمیشہ انڈویجل سے لیا جاتا ہے آپ انڈویجل سے لیں اب بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے اندر جب وہ آپ سے ڈیٹیلز مانگے گا تو آپ سب کو اپنی چیک بوک اپنے اکاؤنٹ نمبر اور یہ نارمل جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ تو آپ کو پتا ہوتا ہے اور اور مطلب یہ چیزیں تو آپ لوگوں کو پتا ہوتی ہے ٹھیک ہے سو ہوگتا کیا ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ایک غلطی اور ہے جو نہیں کرنی نہیں کرنی ریپیٹڈلی نہیں کرنی وہ کیا ہے بیٹا کہ جب آپ سے وہ سین آئیسی مانگے گا نا تو سین آئیسی وہ ہی دینا ہے جو بینک اکاؤنٹ والا ہے یہ نہیں دے دینا کہ بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلا ہوگا اور یہاں آ کر آپ کارڈ جمع کر آرہے ہیں اپنا وہ میچ ہی نہیں کرے گا وہ آپ سے لے لے گا لیکن آپ کو دو دن کے بعد ایک ایمیل آ جائے گی جس کے اوپر لکھا ہوگا کہ آپ کی جو ایڈنٹیفیکیشن ہے وہ ہم میریفائی نہیں کر سکتے لہذا سوری اس ٹائم پہ آپ بیٹھے رہیں کہ اچھا آپ کیا گلتی کی تھی کیا گلتی کی تھی اور آپ کیونکہ ان ایکسپیرینس ہوتے ہیں آپ لوگ جا کے اپنے ایڈریس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں اپنے فون نمبر کو چیک کر رہے ہوتے ہیں اپنے سین آئیسی نمبر کو چیک کر رہے ہوتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہوتا یار کہ کہ ہاں سے گلتی ہے تو گلتی یہ کرنی یہ نہیں کرنی جو آپ کا جو آپ کا سین آئیسی کارڈ کے اوپر جو ساری چیزیں ہیں وہ ہی ڈیٹیلز آپ کی بینک اکاؤنٹ کے اندر بھی ہونی چاہیے ان شارٹ بات کروں تو اپنے نام کے اوپر کھولیے گا بھائی چاچو مموت آیا کے نام پر کوشش کریے گا نہیں کھولیے گا کوشش کریے گا جو بلو ایٹین ہے وہ پھر سین آئیسی بھی ابو کا یوز کریں اور پھر وہ اپنا بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بھی ابو کی یوز کریں سر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر میرے ساتھ یہ ریسنٹی یہ ایشو ہوا تھا سر پندرہ دن کے بعد یہ اکاؤنٹ والی جو آپ نے بات کی سر میرے ساتھ یہ ایشو ہوا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا ایشو کیا ہے کیوں نہیں اکاؤنٹ ویریفائی ہو رہا سر پندرہ بیس دن کے بعد مجھے چاہ کے یہ پتا چلا کہ میری یہ مسٹیک ہے جس کی وجہ سے میرا اکاؤنٹ بار بار ریجیکٹ ہو رہا ہے پھر سر میں نے دوبارہ سے اسے ٹھیک کیا نئے اکاؤنٹ بنا تو تب جا کے یہ ٹھیک ہوئے رہا ہے سر ملکل 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 ٹھیک ہے اخلاق پہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہوا یہاں بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ کیس آتا ہے اور میں ابھی آپ لوگوں کو جو اووریو دے رہا ہوں دراز کا ہوا اس میں جو امبیگرس ایرر ہے اسی لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سب کو نا وہ ایرر بھی یہ نہیں شو کرتا وہ ایرر اتنا عجیب شو کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ایرر اتنا عجیب شو کرے گا کہ آپ جو ہے نا اس ٹائن پر تھوڑے کنفیوز ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس بات کا خیال رکھنے سیکنڈ اینڈ موسٹ امپورٹن ٹھنگ اس کام کے بعد ایک چیز اور آئے گی تو دراز آپ سے پوچھے گا ٹھیک ہے وہ کیا کہے گا کہ جب آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے کیونکہ اکاؤنٹ کریشن کیسے کی جاتی ہے یار یہ ایک پروپر پروسس ہے ٹھیک ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے یہ اگر آپ مجھ سے کہیں ایک گھنٹے میں دراز کا اکاؤنٹ کریشن سکھا دو ایک گھنٹے میں لسٹنگ سکھا دو ایک گھنٹے میں پروڈکس بتا دو ایک گھنٹے میں ہمیں جو ہے یہ بھی بتا دو کہ پروفٹ مارجنز کیسے نکلتے ہیں کیا ہے یہ پوسیبل نہیں ہے نا دراز کو بچوں کی چیز بھی نہیں ہے اتنا بھی چھوٹا اس کو نہ لیں اتنا بھی ہلکا نہیں لیں وہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے جس کو آپ کو لرن کرنا پڑے گا جو اکاؤنٹ کریشن کی آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی یوٹیوب پہ میں ریکومنٹ بھی کر دوں گا کہیں گے ورنہ میں خود بھی بنا کر لگا دوں گا ٹھیک ہے چینلی کے اوپر تو اچھا جو چیز امپورٹنٹ ہے نا اے موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ سے کہتا ہے کہ پیکنگ مٹیریل آرڈر کریں اب بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا ہوتا اس ٹائم پہ کہ کون سا پیکنگ مٹیریل آرڈر کریں یا ابھی تو ہم اکاؤنٹ بنا رہے ہیں ابھی تو میں یہی نہیں پتا ہم نے پرڈکٹ کون سی بیچنی ہے تو جب آپ کو یہی نہیں پتا پرڈکٹ کون سی بیچنی ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی پرڈکٹ ڈبے میں پیک ہو کر جائے گی آپ کی پرڈکٹ فلائر سر یہ باز کیمراز آنے سر تو یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو آپ جتنے لوگ ہیں وہ اپنے کیمراز آف کرتے ہیں باٹم لیفٹ سے آف ہوتے ہیں ٹھیک ہے جہاں سے مائک ہے یہ کرنے کیونکہ ریکارڈنگ جون سی ہے وہ چینل پر بھی جانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا تو پیکنگ مٹیریل کی بات کر رہے تھے تو اب آپ کو کیا پتا دیکھیں فور ایزمپل یار آپ لوگ ایک سوکس بیچ رہے ہیں یا سوکس ڈبے میں تو نہیں پیک کر کر دیں گے نا فلائر میں پیک کر کے دیں گے اب وٹ ڈس فلائر آپ لوگوں نے کبھی دراز کبھی کسی بھی سائٹ سے کوئی بھی چیز گھر میں مغوای ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک پلاسٹک بیگ میں پیک ہو کے آئی ہوتی ہے جس کے اوپر اس ٹی سی سے مغوا لیتے ہیں ٹی سی سے کوئی چیز مغوای ہم کا لوگوں نہیں لگا ہوتا ہوں کا پیکنگ ہوئی ہوتی ہے نی پلاسٹک بیگ سے ہوتا ہے اس کو ہم پیکنگ مٹیریل کہتے ہیں سو پیکنگ مٹیریل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں باکسز کے بھی جو کارٹنز ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے ہیں اچھا تو آرڈر کیوں کرنا ہے یہ بات گوھر سے سنیے گا بہت سارے لوگ یہ بھی سمجھ لیتے ہیں جو نیو بیز ہوتے ہیں نا کہ یار احمد بھی اگر فلائر میں پیک کر کے بھیجنا ہے تو میں سٹریشنری کی دکان سے اٹھا کے لیں گا میں اردو بزار جا کے اپنے چھپا لوں گا تو بیٹا ایسا نہیں ہے دراز سے جو پیکنگ مٹیریل ہے جس میں آپ نے چیز پیک کر کے کور کر کے بیچنی ہے سروس کو دینی ہے کہ جو میرے کسٹمر کو دے آؤ وہ جو پیکنگ مٹیریل ہے وہ آپ کو دراز سے ہی منگوانا پڑتا ہے وجہ کیا ہے ان کے فلائرز کے اوپر سیریل نمبر لگا ہوتا ہے اگر آپ ٹیکنیکل ورڈز میں بات کریں تو یو پی سی کوڈ بھی اس کو کہہ لیں یونیورسل پروڈک کوڈ بھی اس کے اوپر کمپلیٹ پیسٹڈ ہوتا ہے جس سے وہ ڈیٹیکٹ کرتے ٹھیک ہے سو ہو کیا رہا ہے یہ سارے سنیریوں کے اندر بیسیکلی ہو کیا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے پیکنگ مٹییل ڈیورنگ ڈا اکاؤنٹ کریشن آرڈر کرنا ہوتا ہے فلائرز کرلیں جو بھی دیکھئے گا سب سے سستہ جو مٹییل اس ٹائم پہ ہوتا ہے ایک پیک ہوتا ہے سب سے سستہ ہوئی ہے وہ آپ لوگوں نے بس آرڈر کر دینا ہے اس کے بعد وہ آپ لوگوں کو اوکے کر دیں گے اور ایک دو چار دن کے بعد آپ کی پروڈکٹ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا انشاءاللہ امید ہے اگر آپ لوگوں نے سٹیپ صحیح فالو کیا ہے اگر نہیں فالو کیے ہوئے کوئی بات نہیں یہ گرین بھی ادھر ہی ہے میں بھی ادھر ہی ہوں آپ لوگ مجھے فری ٹائم کے اوپر شیئر کر سکتے ہیں جس ٹائم پہ میرے پاس بھی ٹائم آپ کو ایررز کے سکرین شوٹ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ احمد بھئی تھوڑا گائیڈ کر دیں تو میں آپ کو اس ٹائم پہ گائیڈ کر دوں گا ٹیک ہے تو یہ سنیری ہو گیا یہاں تک اگر آپ کچھ چیزیں کلیر ہوگی ہیں تو ہم تھوڑا سا آگے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا آگے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پر اکاؤنٹ کریشن آپ کی ہوگی اب سیکنڈ امپورٹنٹ جو چیز آتی ہے نا وہ آتی ہے ہے کہ یار اکاؤنٹ بن گیا ہے احمد بھائی اب بیچیں گے تو پہلے ہم چلتے ہیں اپنے ایک سیلر سینٹر کے اندر اور اس کے اندر زرہ دیکھتے ہیں کہ اگر سیلر سینٹر میں جانا ہے تو احمد بھائی کیا سیل آؤٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے سیلر سینٹر میں جانا ہے سیلر سینٹر میں جانا ہے جانا ہے سر آواز نہیں آ رہی جی وہ میں نے مائنیوٹ کیا تھا میرے پیچھے شور تھا اچھا ایک ہم اس کو سینٹل کو سائن ان کرتے ہیں اچھا میں آپ کو اس کی ایک بات بتاتا ہوں یہ جو ہماری ہے ایزی گیٹ کے نام سے ایک شاپ تھی ہے بلکہ تھی کیا کافی پرانی شاپ ہے ٹھیک ہے کافی خاصی پرانی بھی نہیں ہے سال ڈیٹھ سال اس شاپ کو ہوئے ٹھیک ہے یہ ون آف دا شاپ ہے ہماری ٹھیک ہے اچھا تو یہ میں آپ کو پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ وہ شاپ ہے جس کے اوپر زیادہ تر میں صرف سیزنل پروڈکٹ سیل آؤٹ کرتا ہوں اس کو ڈسکس کرتے ہیں پروڈکٹس آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کیا سیل ہو رہی ہے سب سے پہلے تو لاغن ہوں گے تو آپ کو اس طرح کی ایک چیز نظر آ جاتی ہے یہ انشاءاللہ یہ جو آپ لوگوں کا سٹور ہوگا انشاءاللہ جو آپ لوگوں کی شاپ ہوگی اس کی ریشو اس کا سٹیٹ سب سے اچھا ہوگا اس اکاؤنٹ سے بہت اچھا ہوگا میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں گائیڈ کر دوں جیسے ہی آپ لوگ ان ہوتے ہیں نا اکاؤنٹ کے اندر پروڈکٹس پہ جانے سے پہلے سٹیپ میں سٹیپ چلیں اکاؤنٹ کے ریئٹ ہو گیا اب بیچنا کیا ہے اس کے اوپر ڈسکسن کریں گے پھر تھوڑا سا آگے چلنے کی کوشش کریں گے what are the campaigns کیا ہے marketing strategies کیا ہوتی ہیں تھوڑا بہت سب کچھ نہیں تھوڑا بہت سب کچھ ہم آستہ آستہ آنے والے سیشنز پہ کریں گے تو یہ جو پہلی آپ کو سکرین شو ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کے پورے سٹور کی ایک پرفارمس شارٹ ہو دیتے ہیں یہ پرفارمس شارٹ ویکلی اپ ڈیٹ ہوتا ہے اب آپ دیکھ رہوں گے یہ کیا کنسلیشن ریٹ زیرو ہے ریٹرن ریٹ بھی نہیں ہے ریسپونس ریٹ ہنڈرن پرسنٹ ہے یہ کیا چیز ہے یار یہ شاپ ایک ٹائم کے اندر نا آج سے چھ مہینے پہلے یہ شاپ ٹاپ آف دا لائن شاپ تھی ٹاپ تھری آپ کہہ لیں ٹاپ فور کہہ لیں دراز کی سیلز میں یہ شاپ آتی تھی ابھی کیوں نیچے ہے سیزنل پروڈکٹس ہیں ہم اس اس شاپ کے اوپر جس کا نام ایزی گیٹ ہے صرف اس شاپ کے اوپر ہم سیزنل پروڈکٹس سے ہماری ڈیفرنٹ شاپ اور بھی ہیں ایک شاپ اوپن کر بھی رہے ہیں ایک اور میرا بھائی ہے گہلے کزن ہے چھوٹا وہ بھی ہماری اس سے اوپن کر رہا ہے سو ڈیفرنٹ نیم ہے ہماری ایک الیکسپریس کے نام سے ڈبل ایس کے نام سے وہ بھی ایک شاپ ہماری ہے اسی طرح ہمارا نیکس ٹو ریک وہ بھی ہے وہ اس کا بھی جو انسی ہے یہ جو سپیسیفکلی ہے اس کے اندر صرف ہم سیزنل پروڈکٹس بیچتے ہیں سیزنل پروڈکٹس سیزنل پروڈکٹس کیا ہوتی ہیں سیزنل پروڈکٹس یہ ہے نا بیٹا کہ جو گرمیوں میں کی آئٹم ہوتی ہے نا جو سردیوں میں نہیں چلتی اس کا مطلب ہے وہ سیزنل ہے جو سردیوں کی ٹوپی ہے وہ گرمیوں میں نہیں چلتی تو اس کا مطلب ہے یہ سیزنل ہے مطلب وہ ایک سیزن میں آتی ہے اگلے سیزن میں نہیں ہوتی تو آپ کہیں گے یار احمد بھائی یار تو پھر سیزنل پروڈکٹ کیوں بیجتے ہو یار ایک سیزن ہوتی ہے اگلی سیزن ہوتی نہیں ہے پیٹا اس لیے بیجتا ہوں کہ ابھی میں آپ لوگوں کو پروفٹ مارجنز بتاؤں گا اگر آپ ٹپیکل پروڈکٹ بیج کر اس پر فرض کر لیتے ہیں فار اگزمپل آپ پچیس رپے کمارے ہونا تو ہم سیزنل پروڈکٹ بیج کر ایک سو پچیس رپے کماتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ یار کیا سارا سارا سال خپیں ایک ہی سیزن لگا لو اتنا نیچے آگیا ہے ریسپونس ریٹ میں ابھی اس کی باقی چیزیں میں دکھاتا ہوں کیونکہ گرمیاں گزر کر آئی ہیں نا تو گرمیوں میں شاپ بند تھی مطلب کمپلیٹلی ڈیکٹیویٹڈ تھی یہ ابھی ہم نے ایکٹیویٹ دوبارہ کروائی ہے within ایک ویک ہوئے ٹھیک ہے اچھا سو سب سے پہلے آپ لوگوں کا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ریٹ بہت اچھا ہوگا پوڈکٹ ریٹنگ کیا ہوتی ہے جو آپ کے نا دیکھیں ایک سٹور ہے نا اس کے اوپر آپ دس چیزیں بیچ رہے ہو یا ایک پوڈکٹ ایسی ہوگی جو بہت زیادہ بکے گی بہت زیادہ بکے گی تو جو بہت زیادہ بکتی ہے نا بیٹا اس کو یہ ایک آپ کی سپیسیفک آئٹم اٹھا کر لگا دیتے ہیں اور اس کی جو ریٹنگ ہوتی ہے نا what are rating rating are the stars آپ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو ایمازون سیکھ چکے ہیں یا سیکھ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ rating کیا ہے سو یہ آپ کی پوڈکٹ کی rating بتاتا ہے کہ کیا ہے یہ ابھی آپ کو 4.0 مل رہی ہے نا یہ 4.85 یا 4.9 کے قریب رہتی ہے پوری سیزن یہ جو ہماری سپیسیفک پوڈکٹ ہے جو ہم اس اکاؤنٹ پر سب سے زیادہ سیل آؤٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سو اس کے اوپر جب آپ وہ میں پوڈکٹ بھی بتاتا ہوں کیا ہے جاؤ یار آپ لوگ بھی بیچوں اس کو اگر میں بیچ رہا ہوں تو آپ لوگ بھی بیچوں ٹھیک ہے سو وہ greater than یہ 4 ہونا چاہیے کہ آپ کی اچھی performance کے لیے یہ ہو یہ ساری چیزیں ہیں یہ میں آہستہ آہستہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا پہلے تو شاپس آپ اوپن کریں گے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ان سے ہیں نا آپ automatically سیکھتے جائیں گے جو نہیں سیکھیں گے ہم ادھر ہی ہیں ہم سکھا دیں گے چلتے ہیں پروڈکٹس کے اوپر لیفٹ سائٹ پہ آپ کے مینی اوپن ہوگا سیلر سینٹر میں یہ پروڈکٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اگر آپ اپنا کرسر لکھیں گے تو اب یہ آپ کو خود بتائے گا یہ کہے گا مینیج پروڈکٹس اس کولم میں جائیں گے تو جو آل ریڈی آپ بیچ رہے ہیں جن کی ایڈز لگے میں ان تک آپ چلے جائیں گے ایڈ پروڈکٹ ہوگی نئی پروڈکٹ ایڈ کرنی ہے میڈیا سینٹر چھوڑ دیں سامتھنگ ایلس ہے مینیج ایمیج بھی چھوڑ دیں ابھی آپ لوگوں کے بالکل کام کی بات نہیں ہے جب آپ لوگ شاپس اوپن کر لیں گے ایکسپرٹ ہوں گے تب ان کو سیکھے گا what is fulfillment by دراز اس کے اوپر ہم بقاعدہ ایک سیشن رکھیں گے ایک بات کریں گے ایک الگ سے سیشن ہوگا اس کا یہ بیسیکلی وہ department ہے جہاں جا کے آپ نے apply کرنا ہوتا ہے fulfillment by دراز کے لیے جتنے لوگ یہاں ایمازون والے ہمیں repeatedly کہہ رہا ہوں FBA آپ نے سنا ہے fulfillment by Amazon یہ fulfillment by دراز ہے اس کے لیے apply کرنے کے لیے آپ نے اس department میں جا رہا ہے fulfillment by دراز یہ چھوٹی چیز نہیں ہے یہاں apply کرنے کے لیے آپ کو already آپ کی listings ہونی چاہیے already آپ کی selling ہونی چاہیے اسی لیے پہلے تو آپ سب لوگ اچھے بچے بن کے پہلے جائیں اپنے افتی شاپس اوپن کریں fulfillment by دراز پر ایک سیشن کریں گے بقائدہ آرام سے بیٹھ کے چائے کے مد کے ساتھ کریں گے discussion's کریں گے کیا ضروری ہے کیا نہیں ضروری فیلال چلتے ہیں manage products پہ ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو اس column کا overview دے دیا کہ کیا کیا ہے کیا کیا ضروری ہے کہاں کہاں جانا ہے پہلے تو add products میں گئے وہ چھوڑ دیں وہ ابھی ہم next میں جاتے ہیں manage products میں آ جائے یہ دیکھیں یہ یہاں پر لگی ہوں گی ہماری store کی products ٹھیک ہے انٹرنیٹ تھوڑا down ہے یہ اس cable کا issue ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے چھوڑا آنا انٹرنیٹ جاؤنٹ کریں تو ٹھیک ہے جی جی کرنے ویسے انٹرنیٹ بڑا سلو چل رہا ہے آج سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے بتایا کہ میں سیزنل product ہے جو ہے وہ sell کرتا ہوں اس store پہ ہمارے different stores ہیں اس پہ سیزنل نہیں کرتے تو سر وہ three to four months آپ نے کہا کہ میں نے کیا تو وہ پھر گرمیوں میں کیونکہ کام ہی نہیں ہوا اس لیے اتنا پیچھے چلا گیا تو ایسا نہیں ہے گرمیوں میں کرتے ہیں کرنا چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری weakness ہے میرا burden اتنا زیادہ ہوتا ہے کام کا کہ میں صرف میں personally store کو watch کرتا ہوں یہ جو store ابھی آپ کے سامنے اوپن ہے نا اس کو میری team نہیں manage کرتی کوئی بھائی نہیں کرتا تو صرف میں ہی کرتا ہوں ٹھیک ہے سو اس لیے اس بچارے کا یہاں مجھے لگا کہ سیزنل ہی مطلب سردیوں کا اگر ہم نے سپلیکٹ کر لیا تو پھر سردیوں کی ساتھ نہیں گرمیوں کا بھی کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے ضرور کرنا چاہیے اس میں میں آپ کو چیزیں دکھاتا ہوں کہ یہ hot selling products ہیں دراز کے اوپر جو store پہ لگی ہوئی ہیں demand بہت زیادہ ہے میں بیچ رہا ہوں تو definitely آپ کو encourage کروں گا بیچنے کے لیے store open کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بیار وہ نہیں کہہ رہا جو میں نہیں کر رہا وہ کہہ رہا ہوں جو میں کر رہا ہوں احمد بھائی یہ آپ ہمارے ساتھ پھر شیئر کریں گے نا جو آپ نے بتایا تھا کہ میں سپلائر وغیرہ اور وہ ساری چیزیں کیا شیئر کریں گے اخلاق پر تو یہ آپ نے کہا تھا نا کہ میں مطلب سپلائر وغیرہ بھی ان کے بتا دوں گا ہاں ہاں میں سپلائر بتا دوں گا definitely دیکھیں میرا آپ لوگوں کو سب کو encourage کرنے کا اس وقت مطلب یہ ہے یار کہ جب آپ کام کر سکتے ہو تو کیوں ویلے بیٹھے ہو ملہ ویلے اس لیے کہ یار یہ part time کام کر سکتے ہو تو کیوں part time نہیں کرتے اور کہیں سے تو آغاز دونا دراز کے اوپر کام کرنا شروع کرو اور amazon کو سیکھنا شروع کرو ٹھیک ہے یہ دونوں کام parallel جلاو ایک time آئے گا کہ دراز پر بھی کامیاب ہوگئے اور amazon پر بھی کامیاب ہوگئے ٹھیک ہے اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ e-commerce میں آتے ہیں کسی ایک فیلڈ کے پیچھے لگ جاتے ہیں ایمازون 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 پر انویسمنٹ ابھی کر رہے ہیں ایمازون پہ وہ میرا ایک دوست ہیں بڑے اچھے کہتے ہیں جیب سے جائے گا تو آئے گا تو publicity کے لیے پیسہ نہیں لگا رہے ہوتے ہیں فائیور پہ گیگز رینک کے لیے پیسہ نہیں لگا رہے ہوتے ہیں بس وہ ہو کہہ رہا ہے ون بے ون چلتے ہیں ایک تو یہ دو جن کے امیج ہو نہیں کر رہا پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہا اس کو دیکھ لیں گے شاید لوڈ صحیح نہیں ہوا پیج یہ تو کیبز ہیں چارجن کیبز ہیں ٹھیک ہے یہ آپ میں سے اگر آپ لوگوں کی سٹی کے کسی قریب کوئی بہت کہتے ہیں نا ہول سیل مارکٹ میں کہیں سے مل جائے تو یار وہاں سے لے لینا کسی بڑی مارکٹ میں جا کر ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنے جتنے کی بیچو گے اتنے کی آپ کو پڑ جائے گی وہاں سے خرید آپ کو اتنے کی پڑ جائے گی تو یہ چھوڑ دیں چارجن کیبز کا کوئی خاص رجحان نہیں ہے بہت زیادہ نہیں بکتی یہ جس ٹائم پہ کچھ کر لیں گے تو اس طرح کی چیزیں بھی ڈال دینا کی چلو کوئی نہیں کچھ نہ کچھ تو آرڈر آ رہا ہے یہ ایک چوپر ہے میری چوپر ہے اس کی پرائس میں نے ایٹ نائنٹی نائن رکھی ہے یہ بتاتا ہوں یہ کون سا چوپر ہے یہ آتا ہے رمضان میں رمضان آنے والا ہے ٹھیک ہے مطلب جب تک آپ لوگ سٹیبل ہوں گے تب تک رمضان آ چکا ہوگا نا ٹھیک ہے سو یہ رمضان کا آئٹم ہے بیسیکلی رمضان سے کچھ ٹائم پہلے آپ لوگوں نے لانچ کرنا ہوگا آئٹم کے اوپر زیادہ توجہ دوں گا کیونکہ مین فوکس آج ہمارا آئٹم ٹھیک ہے ابھی تو آپ کے اکاؤنٹ ہی کریئٹ نہیں ہوئے تو باقی تو ہوائی باتیں ہیں پھر آپ کو کتنی سمجھ آئے گی ہم آئٹم کی بات کرتے ہیں یہ وہ چوپر ہوتا ہے کہ اس کی نائک رسی ہوتی ہے یہ میں شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ یہ کس سیل وغیرہ پر نہیں چلتا یہ آپ کھینچتے ہیں تو اس کا بلیڈ گھومتا ہے اور یہ بلیڈ بہت تیز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لسہ ندرک وغیرہ جو یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹرماتر وغیرہ ان کو کرش کرنے کے لیے کام آتا ہے سو یہ بہت زیادہ چلتا ہے اس کے لیے میں نے ایپ بیڈی کے لیے تین سے چار دفعہ پلائے کیا ہے لیکن میرا ایپ بیڈی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ آل ریڈی اس کو ایپ بیڈی بہت لوگ کر رہے تھے مجھ سے پہلے انہوں نے اپلائے کر دیا وہ کہتے ہیں نا کہ ٹائم پہ بھی ڈیسیجن لینا چاہیے تو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا یہ جو ہے یہ سیلیکون سلیوز ہے ٹھیک ہے آپ ان کو کہہ لیں کور کہہ لیں ساکس کہہ لیں سیلیکون ساکس کہہ لیں یہ بیسیکلی آپ کی ایڈیاں شیڑیاں جو ہے نا وہ پھٹنے سے بچاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اگر آپ کرتے ہیں تو یہ دو ٹائپ کی ہوتی ہیں ایک یہ ہوتی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جو صرف آپ کی ایڈی پر ہوتی ہیں یہ پورے فوٹ کے لیے ہوتی ہیں بہت ڈیمانڈ میں پچھلے سال اس کے جون سے وہ کیا اس کو کہتے ہیں سٹاک ختم ہو گیا تھا پاکستان میں تو یہ مل ہی نہیں رہی تھے ایون کراچی وغیرہ سے نہیں ملے تھے وہاں تک میں نے پتہ کروایا تھا تو فورٹی فورٹی یونٹس ان دونوں کے بس مجھے ملے تھے اور میں اسلامباد میں رہتا ہوں میں نے کراچی سے منگوائے تھے ٹھیک ہے بیلٹی کروایا تھا اب آپ خود سوچ لیں اگر ڈیمانڈ نہ ہوتی تو میں نہ کرواتا میں کیوں پاگل ہوں کہ میں کرواتا ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو کراچی سے منگوائے تھے لیکن سپلائرز ہیں میرے پاس وہ کہ میرے ماموں کے بچے نہیں ہیں نا میرا ان سے کوئی بزنس ہے ایک پیننی کا کاروبار نہیں ہے ان کے ساتھ جسٹ ایس کیس آف یہ کہ وہ میرے پاس اس لیے کہ میں کام کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ اس پریشانی سے نہ گزرنا پڑے جن سے میں گزروں ٹھیک ہے ایک منٹور کا ایک مزیدار آئیڈیا بھی دے دیتا ہوں اخلاق بھئی نے بول دیا کہ آپ فیس بک پر جائیں فیس بک پر لکھیں دراز ہول سیل مارکٹ دراز ہول سیل صرف پیجز آ جائیں گے ان پیجز کے اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے نمبر پہ ان کے وٹس ایپ پہ کونٹیک کرو اور ان کو کہو بیٹا ہم نے دراز پہ ہماری شاپ ہے یار یقین کرو دن میں آپ کو وہ پچاس پروڈکٹ بیچا بھیجتے ہیں بھئی اخلاق بھئی یہ لینا ہے اس کا یہ ریٹ ہے یہ یہ ریٹ ہے اور بلٹی تک کروا کے دیتے ہیں آپ کے گھر کے دروازے تک پروڈکٹ آتی ہے ٹھیک ہے آپ کے گھر کے دروازے تک پروڈکٹ آتی ہے تو یار تھوڑا ہاتھ پاؤں ہلاو کی بورڈ پہ ذرا ہاتھ پاؤں مارو سب سب آسان ہے کوئی مشکل نہیں ٹھیک ہے کمپیریزن پرائس کمپیریزن کیسے کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ جب ہمارا دور ہوا کرتا تھا جب ہم نے سٹارٹ لیا تو ہم دراز گوگل سے نا دراز کی نا فی کی ایک لسٹ نکلتی ہے کہ کس کٹیگری پہ کتنے پیسے چارج کرتا ہے دراز جو اپنے اپنے پیسے چارج نہیں کرتا ڈیلیوری کرنے کے آپ لوگوں کو سارا کاؤنٹ کریٹ کر کے کسٹومر لاؤ کر دینے کے ساروں کی فی تو لیتا ہے تو ہر کٹیگری کے حساب سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے لائک اگر آپ کا ہے سیزنل پروڈکٹ ہے کوئی ٹوپی شوپی ہے اس طرح کی کوئی کٹیگری ہے تو اس کی وہ بیس پرسنٹ ہوگی کچن آئٹم ہے اس کی چودہ پرسنٹ ہوگی تو اب آسانی ہوگی ہے اب آسانی ہوگی ہے بیٹا آپ جائیں چک کر کے اس کے اوپر پلے سٹور پہ جائیں دراز کا کلکولیٹر ڈاؤنلوڈ کریں یا آپ دراز پروفٹ مارجن کلکولیٹر ڈاؤنلوڈ کریں آپ ایک دفعہ سٹور بنائیں گے خود ہی ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ اچھا یہاں پر یہ لکھنا ہے جو نہ سمجھ لگی میں ادھر نہیں ہوں اگر میں زندہ ہوا تو میں ضرور آپ لوگوں کو اس کا بھی سمجھ دوں گا کہ بھائی اس طرح کرتا ہے میرا خیال ہے اتنی انگلی پکڑ کے اگر کوئی بندہ بتا رہا تو آپ کر لینا یہ نہ ہو کے آپ میری بھی محنت دیا کر دیں کہ احمد بھائی بول کر چلے گے اچھا یہ وہ ایک بیٹر ہے یہ اچھا یہ ایٹمز میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یار اگر آپ کو وہ دراز والے پچاس ایٹمز ڈیلی کے بھیجتے ہیں تو احمد بھائی کیوں ایک ایک پکڑ کے بتا رہے ہیں یار یہ موسٹ سیلنگ پروڈکٹس ہیں یہ بک رہی ہیں ایک ہوتا ہے نا ڈیڈ آئیٹم یہ ڈیڈ آئیٹمز نہیں ہیں یہ بک رہی ہیں یہ ایک بیٹر ہے یہ کس قسم کا ایک بیٹر ہے آپ کو ڈیفرنٹ سٹی سے تعلق رکھتے ہیں اللہ کرے آپ کو اچھی پرائیسز پر ملے اسلامباد میں اس طرح کی چیزیں ملنا مشکل ہوتا ہے ذرا پنڈی سے بھی بہت مشکل سے ملتی ہیں یہ سمی آٹومیٹک ہے اس کو آپ پیچھے سے پوش کرتے ہیں نا تو آگے سے جو اس کی پھرکی ہے وہ گھومتی ہے ٹھیک ہے اگر یہ اگر چلتا ہو تو میں چلا کے کوشش کرتا ہوں میں نے اس کی ویڈیو بھی ایک لگائی تھی اپنے سٹور پر ٹھیک ہے سو یہ کیا ہے اس میں بھی سیل ویل نہیں ڈلتے یہ آئیٹم تھا رمضان کا لاس رمضان کے اندر ہم نے لانچ کیا اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آئیٹم کے اوپر مجھے صرف 50 روپیز بچتے تھے میں کہتا تھا یار 50 روپی کیا ہیں تو پھر وہ نہیں کرتا تھا لیکن 50 روپیز سٹارٹ میں بڑی چیز ہوتی ہے آپ دن میں 20 آرڈرز لے ہو ہزار پر بنتے ہیں دن کے سٹارٹ تو کرو نا اب میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا آپ دن دن کا لاکھ رپیہ کماؤ گئے دن کے دس دار کماؤ گئے سٹارٹ تو کرو ٹھیک ہے سو یہ اس کی اگر ویڈیو کہیں لگی ہو ویڈیو نہیں لگی ہو ایسے لگنی چاہیے تھی در میں نے ویڈیو اس کی ویڈیو پڑھی بھی ہے ٹھیک ہے اگر میں پلے کر کے آپ کو دکھا سکوں سات منٹ رہ گیا ہے سیشن میں نیکس لنک آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے یہ ویڈیو کیسے لگتی ہے بیسکلی یو ٹیوب پہ میں نے اس کا لنک ٹونڈا تھا اس کا کہ اس کے متعلق کوئی ویڈیو اور اس کا لنک میں نے ادھر ڈالا تھا ٹھیک ہے لسٹنگ میں تو بیسکلی میرا خیال ہے پیچھے سے کہیں لنک آگے پیچھے ہو گیا جو یہاں اچھا سو ہو کیا رہا ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ سنیریو تو آپ لوگوں نے کر لیا کہ یہ چیز آپ لے آئے اس کی ایک چھوٹی سی سٹوری ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایمازون دراز کمپیریزن کے لیے ابھی وقاس بہی یہاں موجود ہیں جو ہم میں پروڈک کہہ رہا تھا نا ڈیوڑ سو وقاس بہی نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ 300 ڈالر کی بھی پروڈک سیل آؤٹ کی ہیں ایمازون کے ماشاء اللہ 300 ڈالر کی ایک پروڈک سیل آؤٹ کی ہے وقاس بہی نے ادھر موجود ہیں ٹھیک ہے اچھا تو ہوا کیا کہ جب ہم نے یہ جو ڈوائس ہے نا ہم نے جب ڈیٹیکٹ کی نا تو میں نے کہا میں اس کو دراز پر بیچوں گا اور میرے ایک دوست تھا اس نے کہا میں اس کو ایمازون پر سیل آؤٹ کروں گا اس ٹائم پہ وہ ایمازون کا کام زیادہ کرتا تھا مجھ سے اس نے یوکے مارکٹ میں اس کو لانچ کیا آج ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس کا جو ریوینیو ہے نا ون منت کا وہ آٹھ لاکھ روپے ہے پاکستانی وہ آٹھ لاکھ روپے کے یہ بیشتہ ہے بیٹھ دو لاکھ دھائی لاکھ تو بچاتا ہوگا نا ابھی میکینیکل انجیننگ کرونا میں اس کی کمپلیٹ ہوئی ہے شاید ابھی بھی پتہ نہیں ہویا یا نہیں ہوئی میں اس سے بات نہیں ہوئی سو وہ کہہ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ پلیٹ فارم ٹائم پے رائٹ ڈیسیجن میں نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن نہیں لیا اس نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیزن لیا آپ لوگوں نے بھی میں نہیں کہہ رہا ہے ایمازون پہ سیل کرو یا دراز پہ سیل کر کے جاؤ میرا اس ٹائم پہ تھوڑا سا ہو گیا تھا کہ میں آرلیڈی کام کر رہا تھا اور ایمازون پہ بھی کر رہا تھا پھر بھی میں نے نہیں اپروچ کیا یہ میری گلتی تھی سو میں آپ لوگوں کو صرف کمپیریزن بتا رہا ہوں اور یہ مارکٹ کے اندر شورٹ ہو گیا میں صرف تھرٹی سکس پیسیز لے کر آیا اینڈ مارکٹ میں شورٹ ہو گیا پورا سیزن جو اس نے مجھے خوار کیا نہیں ملا یہ آئٹم ہی نہیں مجھے ملا اور پھر یہ آئٹم مجھے لاسٹ میں مل رہا تھا کراچی سے میرا خال ہے اس ٹائم پہ کوئی اگرس آ گیا تھا یا کوئی اس طرح مہینہ آ گیا تھا سو میرے اتنی توجہ بھی نہیں دے پا رہا تھا تو پھر میں نے اس کو نہیں مغوایا سو یہ بہت ہوت سیلنگ آئٹم ہے کمپیٹیٹیو پرائز کے اوپر لگائیں اور اب ہم سیزنل کی طرف موو آن کر رہے ہیں ہمارا ناک سیشن آنے لگا تو ہم اس سے آگے سارے ہمارے سیزنل پروڈکٹ ہیں ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ کوئی بھی آئٹم پرچیس کرنے سے پہلے دراز کے اوپر آپ نے اس کا پرائز چیک کرنی ہے جو آل ریڈی آپ کے کمپیٹیٹر بیچ رہے ہیں یہ نہ ہونا آپ خرید کے لیے ہیں پانچ سو رپے کا فرض کرتے ہیں دراز پر آل ریڈی کوئی ساڑھے چار سو کا بیچ رہے ہیں تو آپ پروفٹ کہاں سے نگا لوگے سو جتنے کا پڑ رہا ہوتا ہے جتنے کا آپ کو مل رہا ہے کوئی ہیکٹک بات نہیں ہے دراز کھولو آئٹم کا آئٹم نیم ڈالو لسٹ دیکھو اچھا یہ اتنے کا بیچ رہا ہے آرام سے پھر اپنا جو آپ کا مارجن ہے وہ کہاں سے کلکولیٹ کرنا ہے دراز کلکولیٹر کھولو وہاں پہ دیکھو اچھا اتنے پیسے بچھتے ہیں پر یونٹ پہ ٹھیک ہے یار اتنے یونٹ میں اٹھا لے تو ٹھیک ہے اور ایک اور بات کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے سو آئٹم آرڈر کرنے کی اس کے سو آئٹم نینے کی اوپر والے کس صرف ایک ایک درجن لیں صرف ون ون درجن بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہول سیل کے اندر آپ کو درجن تے گم ملتے نہیں سو ایک ایک درجن لیں آٹھ دس آئٹم توٹل انویسمنٹ یار ملال ہونا تو پندرہ ہزار پی نہیں مجھے یاد ہے کہ میرا کیونکہ میٹنگ اینڈ ہونے لگی ہے پھر نیا لنک بھیج رہا ہوں صرف ایک انکریج کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں یار آپ لوگ ہس ہو گئے آپ کہو گئے احمد بھئی جھوٹ بول رہے ہیں لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی میرا دراز کا غاز تھرٹی فائف ہنڈرڈ روپیز سے تھا پینتیس سو روپے سے ہم نے دراز کو شروع کیا تھا یہ ایک اومرس کی جنرنی ہے ہم اپنے ڈرائن روم میں بیٹھے تھے دو دوست میرے ساتھ تھے ہم نے کہا دراز پہ کام کرنا ہے پینتیس سو روپے پینتیس سو روپے میں نے ڈالے ان دونوں نے کہا یار کہ ہم بعد میں ڈال دیں گے بعد میں انہوں نے نہیں ڈالے ٹھیک ہے اور ان کا اللہ تعالی بڑا بھلا کرے کہ انہوں نے میرے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کی ورنہ کر لیتے تو آج ہے میں بھی خپ شپ میں پھسا ہوتا کہ اس کی اتنی پرسنٹ ہے جب اس کی اتنی ہے سو ہوا کیا کہ تھرٹی فائف انڈرڈ سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور ہماری پہلی پروڈکٹ سیزنل پروڈکٹ ٹھیک ہے ہم نے پہلی اپنی سیزنل پروڈکٹ ان میں سے وہ کوئی بھی نہیں ہے وہ کون سی پروڈکٹ تھی وہ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے سو تھرٹی فائف انڈرڈ سے سٹارٹ تھا دراز ڈاٹ پی کے اوپر جا کر ڈھونڈ گئے تھے بھائی لاغ ان کہاں سے ہوتے ہیں اتنا نہیں پتا تھا اتنا تک نہیں پتا تھا کہ دراز سیلر سینٹل is ڈیفرنٹ سو اگر میں یہاں تک آ سکتا ہوں تو آپ لوگ مجھ سے بہت آگے جا سکتے ہیں بہت زیادہ ٹھیک ہے سو لوگوں کو ایک ٹریکس بھی نہیں ہے دراز پہ جو مگو وہ آتا بھی نہیں ہے کچھ اور آجاتا ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یہ جن کے سٹورٹ بڑی جلدی بند بھی ہو جاتے ہیں کوئی رینکٹ ہوتے ہیں اور کسٹمر بھی بڑا خراب ہوتا ہے کہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اخلاق اگر ایک چیز چار سو کی بیچ رہا ہے اور میں سو روپے کی بیچ رہا ہوں تو مجھ سے منگوا لے گا حالانکہ میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ پوسیبل نہیں ہے نا کہ چار سو سو کا کمپیریزن تو وہ سو والا نا ایک سکیم ہوتا ہے اور اب تک جو ہے نا آہ یار تھاؤزنڈ آف تھاؤزنڈ آف شورز بند ہو چکے ہیں دراز کے اوپر دراز کی پولیسیز اب بہت زیادہ سکت ہو چکے ہیں اور ہم نے اگر چیم ہوتا ہے تو کیا پروڈک ریٹرن ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی بلکل ریٹرن ہو سکتی ہے ہم اس کی ڈسکشن کرتے ہیں آکے ریٹرن پروسس کے اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں دراز ایٹھنگ سو الیکسٹریس نے ایک پرچیس بھی کر لیا اور اس کو ہو بھی مند مند گیا اور جو ایمپلائیز انہوں نے دراز کے نکالے ہیں آپ کی سوچ ہے دراز کے اتنے پر جی جی اسلام علیکم احمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری آپ کی بات کرتی ہے آپ پلیس کمپلیٹ کریں پھر میں اپنا کوئسٹن کرتا ہوں امادرانی بات کروں ایسا کریں کہ میں نیکس لنک بھیج رہا ہوں اس کے اوپر آ کر آرام سے کوئسٹن کر لیں کیونکہ ٹھیک ہے سر اس کے اوپر آ جائیں بیگا ٹھیک ہے